سولن پولیس نے انتراشتی نشا مافیا کے سدسیں کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی ہے پرارمبک جانچ میں پایا گیا ہے کہ نشے کے کالے کاروبار کو ہیماچل میں فیلانے والا یہ سدس ہے ساؤتھ افریقہ کا ہے اور اس کا نام لوڈرو کیلبریج ہے لوڈرو پر آروپ ہے کہ وہ ہیماچل میں یواؤں کو چٹے کی سپلائی کرتا ہے فیلحال پولیس لوڈرو سے پوچھتاج کر رہی ہے لیکن ابھی پولیس کے ہاتھ پکتا جانکاری نہیں ہے کیونکہ ابھی تک اس کا پاسپورٹ پولیس کے ہاتھ نہیں آیا ہے پاسپورٹ ملنے کے بعد یہ کھلاسہ ہو پائے گا کہ آخر پکڑا گیا ویکتی کس دیش کا ہے اور کتنے دنوں سے بھارت میں رہ کر نشے کا کاروبار کر رہا تھا تتھا اس کے کون کون سادھی ہیں سولن پولیس صدیق شک مدو سودن شرمہ نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے کچھ دن پہلے روون سے ایک یوک آشوتوش اتری کو چٹے کے ساتھ گرفتار کیا تھا جس سے پولیس نے کڑی پوچھتاج کی تو اس کا کھلاسہ کیا کیوئے یہ ہیروین دلی سے لوڈرو سے خرید کر لے کر آیا ہے پولیس کے ہاتھ ایک اچھا کلو لگا تھا اور اسی پر جال بچھایا گیا اور آشوتوش کے فون سے لوڈرو کے سمپرک میں رہے اور دلی کی دوارکہ سے اسے گرفتار کیا گیا ایس پی نے امید جتائی کی پکڑے گئے لوڈرو سے کافی کھلاسے ہونے کی امید ہے تتہ جلد ہی کالے کاروبار سے جڑی بڑی مچھلیاں بھی پکڑی جائیں گی تیس چولائی دوہزار اٹھارہ کو سولن صدر پولیس نے ایک دوشی جس کا نام آشوتوش اتری ہے اس کو چٹا کے ساتھ پکڑا تھا جب اسے دریافت کی گئی تو اس نے بتایا کہ اس نے یہ مال دلی میں ایک ودیشی ناغرک سے خریدہ ہے اس دریافت کے ادھار پر کل سولن پولیس کی ٹیم دلی گئی تھی اور انہوں نے ایک ودیشی ناغرک جو کی اپنا نام لودرو کالبرج بتا رہا ہے اس کو گرفتار کیا ہے اس سے وہ سم اور وہ جو موبائل ہے جس سے وہ آشوتوشتری سے بات کرتا تھا وہ برامت کی گئی ہے وہ اپنی راشتریتہ افریقہ کے کسی دیش کی بتا رہا ہے لیکن ابھی تک کیونکہ ہمارے پاس اس کا پاسپورٹ نہیں ہے تو ہم اس کا اصلی نام اور راشتریتہ کے بارے میں پختہ طور پر نہیں بتا سکتے